ہمارے ساتھ موجود ہیں جہاں پہ آج جو یوہ مورچہ ہے بی جے پی کا ان کا جہاں پہ پبلک درباں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ اپنا بتائیو جو آپ پبلک دربا لگایا ہے جو سوال ہے ہمارا جنہا واقع کا پورا میں ہے یہاں پہ ایک کنمنشن رکھا ہے جو کی یوت کی طرف سے ہے اس میں ہمارے ڈسٹرک بیلدن ہمارے ساتھ بھی آئے ہیں یہ جو کنمنشن ہے یہ اس دے رکھا گیا ہے کہ یہاں پہ ایک مسائل جو دیکھ رہے ہیں وہ سرکار تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جو بھی گورنمنٹی شکریہ جو یہاں پہ آئی ہے وہ لوگوں تک پہنچی ہے whispering شکریہ ہے وہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو خاص مقصد آپ کو آپ کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہکر میں بتائیں اور خاص مقصد ہے اس دے رکھا ہے اس میں بہت سے لوگوں نے بھی شرکت کیئی ہے تو اس حوال سے بہت آئی ہے کیا ان کا آزالہ پھر ہوتا ہے انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں ہم سلکان تک یہ باتیں پہنچا رہے ہیں کہ جہاں جہاں بھی شکیم نے یہ پہنچی ہے وہاں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جو بھی مسئلہ لوگوں کا آ رہا ہے ہم اس کو انشاءاللہ سالو کریں گے پوری کوشش کریں گے بہت بہت شکریہ آپ کا تو بلکل میں اپنے کامرمنٹ سے بتانا چاہوں گا وہ آپ کو دکھائے یہاں پہ جو پفلک یہاں پہ دربار ہو رہا ہے وہ آپ کو دکھائے جس میں یورٹ نے یہاں پہ جو بھڑ چڑھ کے حصہ لیا ہے خاص طور پہ جو یہاں کے نخمہ کے لوگ جو ہیں انہوں نے یہاں پہ آئے ہیں جس میں خاص طور پہ آکتے ہیں پیرنٹ باری کے جو اس کے پریزنٹ ہے لطیق صاحب وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں جس میں انہوں نے یہ چیزیں ہیں کہ جو گیبن سے ہیں لوگوں کی اس میں وہ اس کو دیکھتے ہیں اور ان کا جو ازالہ ہے وہ کرنے کے لیے بلکل یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم گورنٹ تک وہ پہنچاتے ہیں اور ان کا ازالہ جلد سے جلد ہو جائے گا مجھے گورنٹ کے شوہ تائید ہیں ہر اکباسان کن کے ہیں اچھا ہون گرامر زیروں راپورٹ یعنی بوز گوز نے نظرامت چوانا یا یہ دک بیٹ کیا اندر ورکر چھے اندر پاڑی سے پکان چھے اندر پاڑی سے پکان چھے اندر حناس قوم چھے گھتا مگر اچھا ہون گرامر اس میں تاوہی تائید سے کاتبات کرنے مالن بایاں نیجن سید کہ اسوچو کہ ایزا نظرامت بنانچے اندر باقی ورکر بنانچے شاہ پوز کینے بیٹے میں بزارشتہ سکی آئی صاحب نے بزارتے ہیں لطیب صاحب آپ ہمیں بتائیے جو آج یہاں پہ کننشن آپ نے لگا ہے کیا جو آپ لوگ کی گریون سے سن رہے ہیں کیا اس کا عزالہ پھر ہوتا ہے میں سب سے پہلے آپ کو یہاں پہلے کرنا چاہتا ہوں آپ نے نکالا یہاں پر آئی ہے یہاں ماں وہ علاقہ ہے یہ میری آبائی علاقہ یہی ہے میری بیٹے منہ تجیب بیری سی کنڈیر یہاں پر ہیں آج رئیزہ وڈاو جو ہماری یود پریزیڈنٹ ہے اس نے آج یہاں پر یہ پروگرام رکھا اس لئے میں یہاں پر آیا میں نے سوچا میں بھی آج لوگوں کی گریون سنوں گا کیا کیا گریون سے ان کی ان پر ہم عزالہ کریں گی کیونکہ یہ تو پاپور کانسٹوں سے ہے دیکھئے میں مضاقل صاحب آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو آج تک لیٹروں نے فائدہ اٹھائے اگر ہم دیکھے جائیں گے یہاں کا پارلیمنٹ ممبر جس کو ان لوگوں نے ووٹ ڈالا ہستین مسئولی صاحب کبھی دیکھائی نہیں اس کو گریون لیور پر کبھی میں نے دیکھا نہیں اس کو وہ نامہ وزٹ کرے وہ ڈسٹرک پلوامہ میں وزٹ کرے وہ میری راجبور کانسٹوں سے میں وزٹ کری اس لیے ان لوگوں نے آج تک نوٹ خضوص کیا اس لیے میں پاپور کانسٹوں سے میں آج آیا میں ان لوگوں کی یہ گریون سنوں گا کیا کیا گریون سے ان پر آزالہ ہو جائیں گے ضرور ہو جائیں گے کیونکہ منہ لطیب جو ڈی 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 سی کنڈیٹ ہے جو ان کا آزالہ جو ان کی گریونس ہے اس کا آزالہ جنب سے کل ہو گیا ہے بالکل آپ جڑے رہے آگلی خبر کے ساتھ جیگر نوٹی فور نیوز